بینیش فوگار جو ہیں وہ جس طرح سے سنیاز کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اب ان کی جو کہہ سکتے ہیں انٹری ہے وہ پولٹکس میں ہوتی ہوتی نظر آئے کونگرس پارٹی ان کو آگے بڑھائے گی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ ان کے پتی نہیں منا کیا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اب جس طرح سے وہ راحل گاندھی اور پرینک گاندھی سے ملاقات کر رہی ہیں اور پرینک گاندھی نے تو پہلے بھی ان سے ملاقات کی تھی تو ایسے میں اب یہ بات خوب اچھل کے سامنے آ رہی ہے کہ بینیش فوگار کو آنے والے دنوں میں کونگرس پارٹی جو ہے ہریانہ سے کسی ایسید پر چناؤں لڑا سکتی ہے ان کو ایک طریقے سے پولٹکس میں ان کی انٹری ہریانہ کی یہ بیٹی جب ویدیش میں ہار جاتی ہے تو ان کے ویرودی کھل کر ہستے ہیں ان کے ویرودی اس بات سے من ہی من خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کم سے کم ہار تو گئی ہریانہ کی یہ بیٹی اپنے لیے نہیں ہریانہ کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے گولڈ میڈل لینے گئی تھی پورے دیش کا پرتی ندیتو یہ بیدیش میں کر رہی تھی پیرا اولمپک میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بڑا جھٹکا وینیش فوگار کو لگتا ہے کہ اول اس لیے کہ کچھ گرام ویٹ ان کا زیادہ تھا اور دیکھنے کو بھی یہی لگتا ہے کہ کیا واقعی جس طریقے سے وینیش فوگار نے فیصلہ کیا کہ بہت ٹوٹ چکی ہوں اندر سے اور اب سنیاس لینے والی ہوں لیکن کیا ایک نئی امید کانگریس پارٹی نے جگائی وینیش فوگار کے اندر کیونکہ وینیش فوگار جو اگر میں بات کروں ہریانہ کے لوگ ہیں اور ہریانہ کی اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ یہاں کے چھوڑیاں بھی چھوڑوں سے کم نہیں ہیں اور کیا واقعی وینیش فوگار جو ہیں اب یہ بتانے والی ہیں راجنیتی میں انٹری کر کے اور یہاں سے کیا ایک نئی شروعات کر رہی ہے وینیش فوگار اور اپنے ان تمام ویروہدیوں کو کہیں نہ کہیں چنوٹی دیتے نظر آئیں گی اس سے مطلب پر ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں ہمارے خاص سعیوگی اور امن سر بہت بہت سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کا سر وینیش فوگار کو لے کر اگر ہم ذکر کریں وینیش فوگار جو ایک ایسی مہیلہ جس نے پورے دیش کی مہیلاؤں مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور مہیلاؤں میں ایک پیڑنا بنی ہے لیکن ہم اور آپ اس وقت خبر کو دیکھ بھی رہے تھے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گرام بیٹ کی وجہ سے انہیں باہر کر دیا جاتا ہے بہت ٹوٹ جاتی ہیں وینیش فوگار یہ کہاں بھی جاتا ہے کہ بھارت سے ان کے خلاف ایک ساجیش ہوئی ہے اور وینیش فوگار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری طریقے سے سنیاز لوں گے لیکن اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ میں ویدان سبا چناؤں ہونے والے اور ہریانہ کی جو اگر بات کرے جنتا ہے وہ تو انہیں ٹوٹنے نہیں دے رہی لیکن کانگریس پارٹی کیا ایک مسیحہ بن کے آئی ہے وینیش فوگار کے لیے اور وینیش فوگار کانگریس میں اگر شامل ہوتی ہیں چناؤں لڑتی ہیں اس ٹکٹ پہ بھی کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پہ تو کیا ایک نئی راجنیتی وہ لکھیں گے ہریانہ میں ایک اکٹوبر کو بوٹ ڈالے جائیں گے چار اکٹوبر نتیجہ سامنے آنے والے ہیں ایسے میں جو رانیتی اتھل پوتل ہے وہ وہاں پر مستیو نظر آتی ہے وینیش فوگار کب لگتا ہے وینیش فوگار کب لگتا ہے وینیش فوگار یہ وہی وینیش فوگار جن کے اوپر تمام طرح کی الزام لگے تھے تمام طرح کی باتیں کہے گئی تھی یہاں تک کہ ان کو سڑکوں پر گھشیٹا بھی گیا ایک طریقے سے ان کو جس طرح سے جنتر منتر پر تکلیفوں کو سامنا کرنا پڑا وہ کسی چوبی بات نہیں ہے لیکن ان سب سے پار پاتے ہوئے جس طرح سے پیریس اولمپک میں انہوں نے اپنا پرزشن کیا ہے جس طرح سے دو تین راؤنڈ لگاتا اور جیت کر فائنل میں جگہ بنائی اور فائنل میں جگہ بنانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ سو دو سو گرام بزنوں کا زیادہ ہے اس کو لے کر آجی تھی لگاتا رہا بھی ہوئی کہ بھائی پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا کوچ کیا کر رہے تھے ڈائیٹیشن کیا کر رہے تھے یا اور جو تقنیقی دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ سب کیا کر رہے تھے اس کو لے کر تمام طرح کے آروپ پر طرف دو اور دیش میں بھی دیکھنے کو ملا کیونکہ جس طرح گولڈ کی امید پورا دیش کر رہا تھا جس طرح کے فارم میں بنیش فوقات نظر آئی تھی لگا تھا کہ آستانی سے وہ اپنے پرتزندی کو بھرا دیں گی لیکن اس سے پہلے ان کو جس طرح سے باہر کیا گیا وہ اپنے آپ میں ہر بھارتی کا دل توڑنے والا تھا سبھی لوگ نراز نراز ہو گئے اور نراز بھی ہو گئے لیکن اب جب وہ دیش لوٹ چکی ہیں بطن آ چکی ہیں آپ نے دیکھا دیپینسنگ ہڈا ان کے ساتھ گاڑی میں نظر آئے گھر تک ان کو ائرپورٹ پر ریسیب کیا تو وہی سے کہنے کہیں یہ بات سننے کو اور کہنے کہیں اس بات نے زور پکڑ لیا تھا کہ بھائی اب بینیش فوگاٹ جو ہیں وہ جس طرح سے سنیاز کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں اب ان کی جو کہہ سکتے ہیں انٹری ہے وہ پولٹکس میں ہوتی ہو نظر آئے کونگرس پارٹی ان کو آگے بڑھائے گی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ ان کے پتی نہیں منا کیا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اب جس طرح سے وہ راہل گاندھی اور پرینک گاندھی سے ملاقات کر رہی ہیں اور پرینک گاندھی ہیں تو پہلے بھی ان سے ملاقات کی تو ایسے میں اب یہ بات خوب اچھل کے سامنے آ رہی ہے کہ بینیش فوگاٹ کو آنے والے دنوں میں کونگرس پارٹی جو ہے ہریانہ سے کسی اس سید پر چنانب لڑا سکتی ہے ان کو ایک طریقے سے پولٹکس میں ان کی انٹری کرا سکتی ہے اور ایسے میں بینیش فوگاٹ کا بھی نظریہ جو لگ رہا ہے وہ کافی حد تک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ راجنیتی کے ذریعے اب اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ راجنیتی میں بہت طاقت ہے کہ جہاں پر برج بھوشن جیسے لوگ آج بھی کہنے کہیں اپنا دب دبا بنانے کی بات کرتے ہیں بی جے پی تمام دوسرے لوگوں پر تو بہت سارا عروف لگاتی ہے تمام طرح سے لوگوں کہہ سکتے ہیں کہ کڑ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں لیکن جب اپنی باری آتی ہے اپنے گریہ والے میں جھاکنے کی باری آتی ہے تو بہا پر جتنے بربلے چہرے ہیں ان کے اپر اس کی چپی کہنے کے دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ تمام جو چیزیں وہ ہو سکتا ہے کہ بنیش پوگاٹ چاہتی ہوں تو شاید مجھے اس کا زیادہ لاب ملے اسی لئے وہ پولٹکس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئی دکھائے پڑنے والی ہیں ایسر میرا دو سوال یہاں سے رہے گا ایک مہلہ ووٹ بینک کو لے کر میں ذکر کرنا چاہوں گا خود بنیش پوگاٹ مہلہ ہیں اور کئی مہلہوں کو انہوں نے پرینڈا بھی دی ہے تو ہریانہ میں مہلہ ووٹرز کو کتنے سادھ پانے میں کامیاب رہیں گی وینیش پوگاٹ اور میرا ایک سوال یہ بھی رہے گا کہ کیا وینیش پوگاٹ کے چہرے پر چناف اگر لڑتی ہے کانگریس تو کیا ہریانہ میں بی جے پی کی جو سرکار اس وقت ہے وہ واقعی آنے والے وقت میں ستہ سے بدخل ہوتی نظر آئے گی دیکھیں ظاہر بات ہے کہ اگر ستہ سے بدخل ہونے کی بات کی جائے تو بی جے پی خود وہ سب کام کر رہے جسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ستہ سے خود ہی باہر ہونا چاہتی ہے آپ دیکھئے ان کے تمام بڑے نیتاؤں میں آپس میں کوئی تالمیل دکھائی نہیں پڑتا نیل بھی کچھ کہتے ہیں راو اندر جیت کچھ اور کہتے ہیں تو نائب سنگ سینی کچھ اوری بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو تالمیل ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ایسے میں کانگرس پارٹی جس طرح کی مضبوطی کے ساتھ میں کہنے کے چناب کو لڑتی ہوئے دکھائی پڑ رہے اگر وہ اس طاقت کے ساتھ میں اگر جمین پر اتر پائے اس طاقت کے ساتھ میں اگر چناب وہ لڑ پائے تو آپ یہ مان کر چلئے کہ بی جے پی کو ستہ سے باہر کرنے کی جو ان کی زد ہے وہ شاید کامیاب ہوتی ہوئے نظر آئے ایسے میں بینیش فوگارٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑے گا دیکھئے مہلہ ووٹ بینک پر اس کا اثر ضرور پڑے گا کیونکہ بینیش فوگارٹ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا وہ جنتہ ابھی تک بھولی نہیں اور دیکھئے ہریانے کی بیٹی کا کہنے کے ایموشنل جو ان کے ساتھ میں ایک اٹیش ہے اس کا لاب بھی ان کو کہنے کے ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے کیونکہ جب جنتر منتر پر انہوں نے ساکشوی ملک نے برجرنگ پونیا نے تمام لوگوں نے جب وہاں پر دھرنگ پرڈیشن کیا تھا اس سے میں بھی کہنے کہیں ان کے ساتھ میں جو زیتی کی جا رہی تھی جس طرح بڑھتاؤ کیا جا رہا تھا اس کو لے کر بھی ہریانے سے لے کر پورے دیش کے اندر خوافی گستے کا ماحول تھا اب جب کی ایسا لگ رہا ہے کہ بینیش فوگارٹ کو لے کر یہ ایموشنل اور زیادہ بڑھ گیا کیونکہ فائنل میں جس طرح سے وہ باہر ہوئی ہیں اس کو لے کر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اصلی چیمپئین وہ ہیں آپ نے دیکھا کہ دلی سے لے کر ان کے گھر تک لگاتار ہر چوراہے پہ لوگ ان کا سوغاز کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے تمام لوگوں نے ان کا خوب مان سمان کیا اور وہ یہاں تک کہتی ہوں نظر آئے کی بھلے ہی مجھے گولڈ نہیں ملا ہو لیکن میرے دوست دیش کے لوگوں نے مجھے گولڈ میلٹر خود بنا دیا تو ایسے میں ہو سکتا ہے اسی وہ امید کے ساتھ میں کہ ان کو راجنیتی میں بھی سفلتہ ملے سپورٹس کی طرح تو ہو سکتا ہے کہ آنیوال دنوں میں بینیش فوگارٹ پولٹکس میں بھی انٹری کرتی ہوں نظر آئے کانگرس پارٹی جس سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اس میں بھی کافی حد تک ایسا لگ رہا رہا ہل کی ان کو ہو سکتا ہے کہ چناؤ سے پہلے کانگرس پارٹی میں ان کے انٹری دلائے جائے اور کسی کہہ سکتے ہیں شیطر سے ٹکٹ دے کہ ان کو چناؤ میں لڑایا جائیں تو یہ سنبھاوناوں کا دور اور دیکھی راجنیتی میں کوئی کسی سے ملتا ہے وہ بلا وجہ نہیں ملتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے اب یہ وجہ ہے کیا بینیش فوگارٹ کے ساتھ میں نکل کر سامنا آتی ہے کہ جب وہ راہل گاندی پرینکر سے ملاقات کر کے لوٹیں گی تو کیا کانگرس کی مسادر سے بن کر لوٹیں گی یا پھر ابھی اس کو سٹوپ کر کے آنے والے دنوں کے لیے مدہ چھوڑ دیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فیلال یہ ضرور آ جا سکتا ہے کہ اگر وہ راجنیتی میں آتی ہیں پولٹکس میں انٹری کرتی ہیں اور وہی ایسے وقت پر جب ریانہ کا چناف ہے تو ایسے میں ان کو ایک بڑی سفلتے ہیں پر مل سکتے ہیں تو بلکل یہی دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی میں وہ کانگرس کے ذریعے انٹری کریں گی یا پھر ابھی اس میں کچھ حد تک وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتی جو کو ساف کرتی ہوئے نظر نہیں آئیں گی یا پھر پوری طرح سے اپنے جو باتیں اس کو سامنا رکھتی ہوئے نظر آئیں کیونکہ ہریانہ الیکشن ہیں بہت دن بچے نہیں ہیں بہت کم دن ہیں تو ایسے میں ان کو بتانا پڑے گا کہ وہ راجنیتی میں ہیں یا راجنیتی میں نہیں ہیں واقعی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وینیش بوگاٹ کی انٹری ہریانہ کے ویدان سوا چناؤ کی تصویر کو بدل دے گی اور کیا ہریانہ کا چناؤ وینیش بوگاٹ کے چہرے پر اگر کانگریس لڑتی ہے تو کیا اس کو بڑا فائدہ یہاں پر ملے گا آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی قبروں کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل نیکچ نائن پولٹیکل بائٹ کے ساتھ جڑے رہیے